بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میری دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے جن کا نام ایچ سے شروع ہوتا ہے آپ کے لیے سال دوہزار تئیس کیسا رہے گا پیارے دوستو نام کے پہلے حرف سے بھی کافی حد تک درست اندازہ لگایا جا سکتا ہے ویڈیو پوری دیکھیں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ سب سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کریں گے یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جن کا نام ایچ سے شروع ہوتا ہے یہ لوگ ہسمک ملنسار ہوتے ہیں دوسروں کی خامیوں کو نظر انداز کرنا پسند کرتے ہیں اور خوبیوں کو سراتے ہیں یہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ جڑے رہنا پسند کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں یہ لوگ اپنی لائف زندہ دلی سے گزارنا پسند کرتے ہیں اور انہیں ایسے لائف پارٹنر کی تلاش ہوتی ہے جو بنا کہے ان کی بات کو سمجھے ان کا خیال رکھے ان کی قدر کرے تو جانتے ہیں آپ کے لئے سال دو ہزار تئیس کیسا رہے گا کیریئر کی بات کریں تو جو لوگ نوکری کرتے ہیں آپ کے لئے یہ سال زیادہ تار اچھا رہے گا لیکن اس دوران آپ اپنے سینئر کے ساتھ بنا کر رکھیں گے تو آپ کو دکت نہیں ہوگی آپ من لگا کر محنت کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی لیکن اگر آپ من چاہا ٹرانسپور کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوشش تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی اور 22 اپریل کے بعد آپ کے لئے زیادہ اچھا رہے گا انشاءاللہ اور اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں تو آپ کو اچھی نوکری مل سکتی ہے اور جو لوگ کاروبار کرتے ہیں خود کا بیپار کرتے ہیں یا خود کی دکان چلاتے ہیں تو اس دوران آپ کے لئے بھی اچھا رہے گا آپ کا کاروبار اچھا چلے گا پچھلے سال سے زیادہ دو ہزار تئیس میں آپ کو مالی فائدہ ہوگا انشاءاللہ لیکن آپ کو محنت تھوڑی زیادہ کرنی پڑ سکتی ہے اور اگر آپ بہت بڑی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپریل تک نہ کریں اور اگر آپ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپریل کے بعد کر سکتے ہیں پیارے دوستو اس چینل پر آپ کو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی بتایا جاتا ہے ویو بڑھانے کے چکر میں سب کچھ اچھا ہی اچھا نہیں بتایا جاتا اور اس سال میں آپ کا کاروبار تو اچھا چلے گا لیکن مشینری پر بھی آپ کا کچھ خرچہ ہو سکتا ہے اور جو لوگ پروپٹی کی خریدوں فروز کرتے ہیں آپ خریدنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ بالکار خریدیں ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دکت نہیں ہوگی اور جو لوگ نوکری کرتے ہیں اپریل تک نوکری چھوڑنے کی غلطی نہ کریں اور اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں اور اپریل کے بعد آپ کی انکم بھی اچھی ہوگی مالی فائدہ کا فلو زیادہ ہوگا اور اس دوران آپ کے گھر میں کوئی خوشی کا کام اچھا کام ہو سکتا ہے کسی کی شادی ہو سکتی ہے صحت کی بات کریں تو زیادہ تار صحت آپ کی اچھی رہے گی انشاءاللہ لیکن کبھی کبار جسم میں درد ہاتھ پیروں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اور شوگر کے مریض زیادہ بے احتیاطی نہ کریں اور اگر کسی کا کوئی کوٹک چہری کا معاملہ چل رہا تھا تو جنوری کے بعد اس کا بھی حل نکل آئے گا اکتوبر سے پہلے اور فروری سے لے کر مارچ تک آپ شیر مارکٹ سٹاک مارکٹ میں پیسہ نہ لگائیں اور کسی کو بہت زیادہ رقم ادھار نہ دیں گھر بھیملی کی بات کریں تو جنوری کے بعد آپ کے لئے اچھا رہے گا آپ کو گھر کا سکھ ملے گا اور جو لوگ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں آپ کو دوہزار تئیس میں خوش خبری مل سکتی ہے اللہ کے کرم سے شایدہ لائف بھی زیادہ تر اچھی رہے گی لیکن آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو طول نہ دیں اپنے ساتھی کے ساتھ کڑوی بات نہ کریں انشاءاللہ آپ کے رشتے میں مضبوطی ہوگی آپ کا تعلیم اچھا رہے گا تعلیم کی بات کریں تو اس سال میں اگر آپ من لگا کر پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اور جو لوگ ہائر ایڈیوکیشن کے لیے بیرونے ملک جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اور جو لوگ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی زیادہ تر ٹھیک رہے گا لیکن آپ کو سمجھداری سے چلنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ کوئی تیسرا فریق آپ کو پریشان کر سکتا ہے اس چیز کا آپ دھیان ضرور رکھیں اور کڑوی بات نہ کریں پیارے دوستو آپ روزانہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ایک سو چودہ مرتبہ پڑھتے رہیں اور حسب توفیق صدقہ ضرور دیتے رہیں آپ کو مزید بہتری دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ دوستو یہ علمی ادازیں ہیں غیب کا حال صرف اللہ جانتا ہے میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شکریہ